مووی کی شروعات میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ آج سے تقریباً پانچ سال پہلے گوڈزیلا اور کونگ کی بہت بری لرائی ہوئی تھی جہاں گوڈزیلا کونگ کو ہرانے کے بعد سمندر کی گہرائیوں میں چلا گیا تھا اور اس دن کے بعد گوڈزیلا کو کسی نے نہیں تھا دیکھا پھر ہمیں پانچ سال بعد ایک آئیلنڈ پر کونگ کو دکھایا جاتا ہے وہاں دیکھتے ہیں کہ کونگ کا سائز پہلے سے کافی بڑا ہو چکا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کونگ سو کر اٹھتا ہے اور پانی میں نہا دو کر ایک دم فریش ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی بچی اس آئیلنڈ پر اپنی ڈال کے ساتھ کھیل رہی تھی یہ بچی نہ تو بول سکتی تھی اور نہ ہی سن سکتی تھی اب کونگ ادھر ادھر دیکھ کر وہاں بہت غصے میں آ جاتا ہے اور وہ ایک درخت کو اکھار کر آسمان کی طرف پھینک دیتا ہے جس سے لائٹ سے بنی ایک دیوار ٹوٹ جاتی ہے یا ہم دیکھتے ہیں کہ کونگ کو ایک فارم کے اندر رکھا جاتا تاکہ اس سے کسی کو خطرہ نہ ہو اب چونکہ کونگ کا سائز پہلے سے کافی زیادہ بھر چکا تھا اس لئے وہ اب سب پریشانت تھی کہ کونگ کہ ہی غصے میں آ کر سب تباہ نہ کر دے اس کے بعد ہمیں ایک لڑکا دکھایا جاتا ہے جو ایک کمپنی میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ہیکر بھی تھا اور جس کمپنی میں وہ کام کرتا تھا وہ بہت ایڈوانس چیزیں بناتی تھی جیسے مشینز ڈرونز اور روبورٹس وغیرہ اس ہیکر کو اپنی کمپنی پر شک تھا اس کی کمپنی کو ایسی چیز بنا رہی ہے جو غیر قانونی ہونے کے ساتھ ساتھ کافی خطرنات بھی ہے اس لئے وہ کسی طرح کر کے اس کمپنی کا ڈیٹا چوری کر لیتا ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ کمپنی ایک کافی برے اوبجیکٹ کو ہانگ کانگ شیفٹ کرنے والی ہے وہ ہیکر اس کمپنی کا ڈیٹا دیکھی رہا تھا کہ وہاں پر ایک الارم بجنے لگتا ہے وہ ہیکر سمجھتا ہے کہ وہ پکرا گیا پر وہ الارم گوڈزیلا کے آنے کا الارم تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گوڈزیلا سمجھتے سے باہر نکل کر وہاں کافی زیادہ تباہی مچا دیتا ہے وہ سب گوڈزیلا کو دیکھ کر کافی حران تھے کہ آخر وہ بغیر کسی وجہ کے اتنے غصے میں کیوں ہیں اور وہ کیوں اتنی تباہی مچا رہا ہے کیونکہ گوڈزیلا ایسا کلیچر ہے جو انسانوں کو باقی خطرناک مانسٹر سے بچاتا ہے اور وہاں گوڈزیلا کافی غصے میں آ جاتا ہے اور وہ اپنی نیوکلئر پاور سے وہاں پر اس کمپنی کو ڈیسٹروائی کر دیتا ہے گوڈزیلا کے اس کمپنی کو تباہ کرنے کے بعد یہ نیوز پوری دنیا میں وائرل ہو گئی کہ گوڈزیلا نے انسانوں پر حملہ کر دیا اور اس بار وہ پہلے کی طرح انسانوں کو بچانے کی بجائے ان پر حملہ کر رہا ہے اب اس کمپنی کا آنر میڈیا میں آ کر کہتا ہے کہ گوڈزیلا کی انہی حرکتوں کی وجہ سے ہماری کمپنی ایک ایسی ڈیوائس بنا رہی ہے جس کی مدد سے ہم اس گوڈزیلا کو ہرا سکیں گے اس نیوز کو اب ایک لڑکی دیکھتی ہے جو اس آنر کی بات پر ایگری نہیں کرتی کیونکہ اسے پتا تھا کہ گوڈزیلا بغیر کسی وجہ کے انسانوں پر حملہ نہیں کرتا اس لڑکی کا نام میڈیسن ہوتا ہے اور وہ گوڈزیلا پر کافی عرصے سے سٹیڈی کر رہی تھی وہ یہ مانتے ہیں کہ گوڈزیلا بینہ کسی وجہ کے انسانوں پر حملہ نہیں کرتا اب میڈیسن اپنے پاپا کے باس جاتی ہے جو کہ ایک سرکاری آفیسر ہوتے ہیں وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ گوڈزیلا کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا وہ ضرور کسی نہ کسی چیز سے تنگ ہے آپ فوراں پتہ لگائیں کہ وہ چیز ہے کیا ورنہ گوڈزیلا پھر سے ہم پر حملہ کر دے گا لیکن اس کے فادر میڈیسن کو کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا یہ سارے مانسٹرز ایک ہی جیسے ہوتے ہیں یہ انسانوں کی طرح نہیں سوچتے ان کا کبھی بھی موڈ چینج ہو سکتا ہے اب دیکھو گوڈزیلا ایک مانسٹر ہے اور مانسٹرز انسانوں کو ہی مارتے ہیں میڈیسن غصے میں آ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اب ہم مووی کے پچھلی سین میں دکھائے دینے والے ہیکر کو دیکھتے ہیں جو اپنی آن لائن سٹریمنگ کر رہا تھا وہ سٹریمنگ میں اپنی کمپنی کے بارے میں بتاتا ہے کہ میری کمپنی کچھ نہ کچھ غلط ضرور کر رہی ہے اسے سن کر میڈیسن یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ اس ہیکر سے ملے گی اور اس سے جا کر یہ پوچھے گی کہ کیا وجہ ہے کہ گوڈزیلا اتنا اسے والا ہو گیا ہے اور کیوں اس نے لوگوں پر حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کمپنی کو ڈسٹرائی کیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کمپنی کا آنر ایک سینئر ڈاکٹر سے ملتا ہے اس ڈاکٹر کا نام ڈاکٹر نیتھن ہوتا ہے جو ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایک ایکسپرٹ سائنٹسٹ بھی ہوتا ہے وہ آنر اس ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ میں نے تمہارے تھیوریز پری ہیں اور ان میں سے زیادہ تر تھیوریز بالکل کریکٹ ہیں میں نے پراہ ہے کہ تم نے ہالو ارث کے بارے میں لکھا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا ہے اس جگہ پر گورزیلا جیسے مانسٹرز پیدا ہوتے ہیں دراصل ہالو ارث زمین کے اندر چھپی ایک اور زمین ہوتی ہے جو کہ ہم سب سے چھپی ہوئی ہے اور کسی کو آج تک نظر نہیں آئی وہ آنر بتاتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے اور وہ ہالو ارث گورزیلا کی پاور کا ایک اہم سورس ہے وہ آنر اس ڈاکٹر کو اب ایک بندے سے ملاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس پاور کی سورس کو ہم اپنے فائدے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں پر اب وہاں پرابلم یہ تھی کہ اس ہالو ارث تک جانے کا کسی کو رستہ معلوم نہیں تھا اب وہ ڈاکٹر نیتر اس آنر کو کہتا ہے کہ آج سے کئی سال پہلے میرے بھائی نے بھی وہاں جانے کی کوشش کی تھی پر وہ اسی کوشش میں مارا گیا کیونکہ وہاں پر ریورس گریوٹی ہوتی ہے اب اس پر وہ کمپنی کا آنر کہتا ہے کہ آپ اس بات کی فکر نہ کرو کیونکہ ہماری کمپنی نے ایک انٹی گریوٹی شپ بنائی ہے جس کی مدد سے ہم ہالو ارث میں بغیر کسی نقصان کے جا پائیں گے وہ آنر بتاتا ہے کہ ہم اس جگہ کو صرف ایک ہی طریقے سے دون سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہر مانسٹر کے اندر ایک خوبی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پر ہو وہ اپنے گھر کو دون سکتا ہے اس لئے ہم کونگ کی مدد سے اس جگہ پر جا پائیں گے اب ڈاکٹر نیتھن ایک لیڈی سے ملتے ہیں جو لیڈی کونگ پر سرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا خیال بھی رکھتی ہے وہ ڈاکٹر اس لیڈی کو کہتا ہے کہ اب کونگ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اور اب تو وہ کافی اکیلا بھی ہے ہمیں اسے اپنے پاس رکھنے کے بجائے اسے اس کے گھر یعنی ہالو ارث میں واپس بیج دینا چاہیے وہ مزید کہتا ہے کہ جنکہ اب گوڈزیلا بھی بے کابو ہو کر سب پر حملہ کر رہا ہے اس لیے اگر ہم نے کونگ کو جلد اس کے گھر واپس نہ بیجا تو ہو سکتا ہے کہ وہ گوڈزیلا ادھر آ کر کونگ پر حملہ کر دے وہاں وہ تھوڑی بحث کرتے ہیں لیکن فائنلی وہ لیڈی مان جاتی ہے کیونکہ اس کی بات ماننے کے علاوہ اس لیڈی کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا پھر وہ اپنی پوری آرمی کے ساتھ کونگ کو کہیں لے کر جا رہے ہوتے ہیں وہاں وہ کونگ کو چینج سے بان کر کہیں لے کر جا رہے تھے اب وہاں دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی بھی کونگ کے ساتھ ہی کہی جا رہی تھی جو تو نہ بول وہ نہ ہی سن سکتی تھی وہ لڑکی کونگ کے ساتھ اشاروں میں باتیں کرتی ہیں اور وہ سب یہ دیکھ کر کافی حیران تھے کہ کونگ بھی اس لڑکی کے ساتھ اشاروں میں بات کرتا ہے وہ لڑکی کہتی ہے کہ کونگ بہت غصے میں ہے کیونکہ اسے زنجیروں میں باندھا گیا ہے اور وہ لڑکی آرمی وانوں کو کہتی ہے کہ چونگے گارزیلا اور کونگ کی آپس میں دشمنی ہیں اس لئے ہم اس رستے جائیں گے جہاں گارزیلا ہم کو نہ ڈون پائے گا کیونکہ اگر کسی طرح ان دونوں نے ایک دوسرے کو ڈون لیا تو یہ یہاں تباہی مچا دیں گے اب ہم میڈیسن کو دیکھتے ہیں جو ایک فرینڈ کو لے کر اس ہیکر کے ساتھ ملاقات کے لیے جاتی ہے وہاں پر وہ ہیکر پہلے تو ان سے ملنے سے قطر آتا ہے مگر جب وہ ان سے ملتا ہے تو انہیں بتاتا ہے کہ میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہ کسی خطرناک چیز بنا کر اسے ہانگ کونگ بیج رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ گارزیلا کو کسی طرح یہ بات پتا چل گئی اور اس لئے اس نے اس کمپنی پر اٹیک کر کے اسے ڈسٹروائی کر دیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس شپ میں کونگ تھا وہاں پر ایک الارم بجھنے لگتا ہے اس الارم کا مطلب تھا کہ وہاں گارزیلا آ رہا ہے یہ سن کر وہ کافی ڈر جاتے ہیں اور ڈاکٹر نیتھن اس لیڈی کو کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ گارزیلا ہم پر حملہ کرے ہمیں کونگ کو ان چین سے کھول دینا چاہیے تاکہ وہ اس بے کابو ہو چکے گارزیلا کا مقابلہ کر کے ہم سب کو اس سے بچا سکے اب ہم وہاں گارزیلا کو دیکھتے ہیں جو ایک شپ کو تباہ کر کے آگے کی طرف بر رہا تھا وہاں جب کونگ گارزیلا کو دیکھ لیتا ہے تو وہ زور زور سے چلنانے لگتا ہے کیونکہ اسے چین سے باندھا گیا تھا اس لیے وہ خود کو ازاد نہیں کروا پاتا اب وہاں ائر فورس آ کر گارزیلا پر مزائل سے حملہ کرتے ہیں لیکن گارزیلا پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور گارزیلا اپنی پاور سے ان پلینز کو وہیں پر ڈسٹرائی کر دیتا ہے اب گارزیلا ان سب کی ساری شپس کو ڈسٹرائی کرتے ہوئے کونگ کی طرف برنے لگتا ہے پھر گارزیلا کونگ کے پاس پہنچ کر اس کی شپ پر حملہ کر کے اس شپ کو پانی میں ڈبو دیتا ہے اب کونگ کے ساتھ ساتھ وہ سب بھی پانی میں گر گئے تھے اب چونکہ کونگ چین سے بندہ تھا اس لیے وہ پانی میں ڈوبنے لگتا ہے جس سے ڈاکٹر نیتھن وہاں پہنچ کر کونگ کو ان چین سے ازاد کروا لیتا ہے اب وہاں گارزیلا پانی کے اندر کونگ پر حملہ کر دیتا ہے کونگ گارزیلا کا سمندر کے نیچے دھکا دے کر خود اس پلٹی ہوئے شپ کو سیدھا کر کے اس کے اوپر آ جاتا ہے اب گارزیلا پھر سے ادھر آ جاتا ہے اور کونگ یہ دیکھتا ہے کہ وہ اس شپ پر حملہ کرنے جا رہا ہے جس سے شپ میں وہ چھوٹی لڑکی ہوتی ہے اب کونگ ایک شپ سے دوسری شپ پر جمپ کر کے وہاں چلا جاتا ہے جہاں پر وہ گارزیلا جانے والا تھا اب وہ گارزیلا بھی اس شپ پر آ جاتا ہے جہاں کونگ اس کو ایک زوردار پنچ لگاتا ہے جس کے جواب میں گارزیلا بھی کونگ کو مارتا ہے جس سے کونگ سیدھا شپ پر جا کر گر جاتا ہے اب پھر سے کونگ پھٹ کر گارزیلا پر حملہ کرتا ہے جس سے گارزیلا سمندر میں جا کر گر جاتا ہے اب سمندر میں گارزیلا کو کافی غصہ آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے وہ اپنی پاورفل نیوکلئر پاور کا استعمال کرتا ہے جو کہ کافی خطرناک ہوتی ہے جب کونگ یہ دیکھتا ہے کہ اس پر گارزیلا نیوکلئر حملہ کرنے ہی والا ہے تو وہ فوراں اس شپ سے نیچے اتر جاتا ہے وہاں سب لوگ گارزیلا کی نیوکلئر پاور کو دیکھ کر کافی حیران رہ جاتے ہیں وہاں سب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ گارزیلا آخر کتنا پاورفل ہے اب سمندر کے اندر ہی وہ دونوں آپس میں لرنے لگتے ہیں وہاں لرائے کے دوران گارزیلا پانی میں سانس لے سکتا تھا مگر کونگ ایسا نہیں تھا کر سکتا پھر گارزیلا کونگ کو پانی کے اندر سمندر میں لے جاتا ہے اور جب کافی دیر تک کونگ پانی کے باہر نہیں آتا تو وہ لیڈی آرمی والوں کو کہتی ہے کہ ہمیں کونگ کی مدد کرنی چاہیے جسے وہ آرمی والے بہت سارے میزائل سے گارزیلا پر حملہ کر دیتے ہیں اور اسی حملے کا فائدہ اٹھا کر کونگ پانی سے باہر نکل کر اپنی جان بجا لیتا ہے اب ڈاکٹر نیتن ان سب کو یہ کہتے ہیں کہ سارے انجن اور سارے مشینز فوراں آف کر دو تاکہ گارزیلا یہ سمجھے کہ ہم ہار چکے ہیں اور وہ پھر ہم پر حملہ نہ کرے اس ڈاکٹر کی بات سن کر وہ سب کچھ آف کر دیتے ہیں تب گارزیلا پانی سے باہر آ کر کونگ کو غصے سے دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب دوسری طرف ہم میڈیسن کو دیکھتے ہیں جو اپنے فرینڈ اور ہیکر کے ساتھ اس ہیکر کی کمپنی میں چلے جاتے ہیں وہاں انہیں ایک کافی برے جانور کے انڈے ملتے ہیں جس پر کوئی ایکسپیرمنٹ چلنا تھا وہ ان انڈوں کو دیکھی رہے تھے اس روم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اصل میں یہ جہاں پہنچے تھے وہ کوئی روم نہیں تھا بلکہ وہ ایک فاسٹ ٹریولنگ مشین تھی جو ان کو ان انڈوں سمیت ہانگ کانگ لے کر جا رہی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلیکاپٹرز کونگ کو اٹھا کر کسی طرح ہالو ارث کے پاس پہنچا دیتے ہیں اب وہ اس بچی کے ذریعے کونگ کو ہالو ارث میں جانے کو کہتے ہیں کیونکہ کونگ اس بچی سے باتیں کرتا اور اس بچی کی کوئی بات نہیں تھا ٹالتا اس لئے بچی کی بات سن کر کونگ اس ہالو ارث کی طرف جانے لگتا ہے اسے جاتا دیکھ یہ لوگ اپنی اپنی انٹی گریوٹی شپس لے کر اس کے پیچھے جانے لگتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ کوئی معمولی سی جگہ نہیں ہے اب چونکہ ان کے پاس وہ اڈوانس شپس تھی اس لئے وہ وہاں سروائیو کر لیتے ہیں وہاں الگ الگ قسم کے مانسٹرز پائے جاتے ہیں جو دیکھنے میں کافی خطرناک تھے تب ہی وہاں ایک مانسٹر آ کر ان میں سے ایک شپ پر حملہ کر دیتا ہے وہ مانسٹر ایک شپ کو ختم کرنے کے بعد دوسری شپ پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ کونگ اس مانسٹر کو پکر کر نیچے پٹک دیتا ہے اور پھر اس کا سردرد سے الگ کر کے اسے کھانے لگتا ہے اور پھر اس کے بعد کونگ تیزے سے آگے کی طرف بننے لگتا ہے اب چونکہ وہاں پر ریورس گریویٹی تھی اس لئے وہاں پر ہم کچھ پتھنوں کو ہوا میں بھی اڑتا دیکھتے ہیں اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیسن اور اس کے دوست ہونگ کونگ پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ اس کمپنی والوں نے گوڈزیلا کو مارنے کے لیے ایک روبوٹک گوڈزیلا بنایا ہے جس کو انہوں نے نام دیا تھا میگا گوڈزیلا اب روبوٹک گوڈزیلا کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کمپنی کے آنر کا بیٹا اسے چلاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس میگا گوڈزیلا کا مقابلہ ایک کریچر سے کرواتے ہیں تب وہاں میگا گوڈزیلا اپنی پاورز کا استعمال کر کی اس کریچر کو دو ٹکلوں میں کار دیتا ہے اور اسے مارتے ہی وہ میگا گوڈزیلا آف ہو جاتا ہے جس سے انہیں پتا چلتا ہے کہ اس میگا گوڈزیلا کو چلانے کے لیے انہیں اور پاور کی ضرورت ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کمپنی کے آنر نے ڈاکٹر نیتھن کو ہالو ارث میں بیجاتا اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ میگا گوڈزیلا آٹومیٹکلی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور ایکٹیویٹ ہوتے ہی گوڈزیلا اسے فیل کر لیتا ہے اس لیے وہ میگا گوڈزیلا کی طرف برنے لگتا ہے اب دوسری طرف کانگ ہالو ارث میں ایک پہار کی طرف جا کر ایک برے سے ڈور کو اوپن کر دیتا ہے اور اب وہاں پر کانگ کو ایک ایکس ملتی ہے اور وہ ایکس کوئی نارمل ایکس نہیں تھی بلکہ وہ ایکس سپیشلی گوڈزیلا کی باڈی سے گوڈزیلا کو مارنے کے لیے ہی بنی تھی اور وہ اس ایکس کو لے کر ایک تخت پر بلکل کن کی طرح بیٹھ جاتا ہے اب کانگ کو وہاں پر انرجی سورس بھی مل جاتا ہے اور ساتھ اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ انرجی سورس اس کی ایکس کو چارج کرنے کے ساتھ ساتھ اس ایکس کو کافی پاورفل بھی بناتا ہے اب گوڈزیلا ہر چیز کو ڈسٹرائی کرتے ہوئے ہانگ کانگ پہنچ جاتا ہے وہ وہاں پر یہ فیل کرتا ہے کہ کانگ اس انرجی سورس تک پہنچ چکا ہے اور تب ہی گوڈزیلا اپنے نیوکلئر پاور کو زمین کے طرف مارتا ہے جس سے وہ نیوکلئر پاور زمین کو پھارتی ہوئی کانگ تک جا پہنچتی ہے اب ان کی ٹیم میں سے ایک لڑکی اس انرجی سورس کا سیمپل اپنی کمپنی میں پہنچا دیتی ہے تاکہ وہ میگا گوڈزیلا کو ایکٹیویٹ کر سکیں اب اس لڑکی اور اس کے ساتھی کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ وہاں پر اب گوڈزیلا بھی آ سکتا ہے وہ لڑکی وہاں سے باغنی ہی والی تھی کہ کانگ ان کی شپ پکر کر اسے کچل دیتا ہے اب کانگ وہاں سے باغ کر ہانگ کانگ آ جاتا ہے اور وہاں وہ دونوں اپس میں کافی لڑتے ہیں اب گوڈزیلا کانگ کو نیچے گرا دیتا ہے مگر کانگ اپنی ایکس کی مدد سے اس پر حملہ کرتا ہے اور یہاں پر ان دونوں کے بیچ کافی زبردست فائٹنگ ہوتی ہے پھر کانگ اپنی ایکس کی مدد سے گوڈزیلا پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیتا ہے جس سے غصے میں آ کر گوڈزیلا اس پر اپنی نیوکلئر پاور استعمال کرتا ہے لیکن کانگ اپنی ایکس کی مدد سے اس حملے کو روک دیتا ہے اب چونکہ گوڈزیلا کانگ سے کافی زیادہ پاورفل تھا اس لئے وہ کانگ کو زخمی کر کے اس کی چیسٹ پر پاؤں رکھ کر زور سے دہارتا ہے اور پھر وہ کانگ کو وہی زخمی چھوڑ کر چلا جاتا ہے اب دوسری طرف اس کمپنی کے ایکسپیرمنٹ میں کوئی خرابی آ جاتی ہے اور وہ میگا گوڈزیلا خود بخود چلنے لگتا ہے وہ سب سے پہلے اس کمپنی کے آنر کو اور پھر اس کے بعد اس کے بیٹے کو جان سے مار دیتا ہے اب وہ میگا گوڈزیلا دیوار کو پھار کر باہر آ جاتا ہے وہاں گوڈزیلا اسے دیکھ کر اسے لرنے کے لیے اس کی طرف برنے لگتا ہے وہاں ان دونوں میں کافی لرائی ہوتی ہے اب چونکہ میگا گوڈزیلا کافی پاورفل اور سائز میں بھی برا ہوتا ہے اس لئے وہ گوڈزیلا کو کافی زیادہ مارتا ہے دوسری طرف ہم کونگ کو دیکھتے ہیں جو گوڈزیلا سے لڑنے کے بعد بھی ہوش ہو گیا تھا اب وہاں وہ بچی آتی ہے اور وہ کونگ کو فیل کرتی ہے اسے فیل کرنے کے بعد سب کو بتاتی ہے کہ کونگ کی ہرٹ بیٹ آہستہ آہستہ سلو ہوتی جا رہی ہے اب وہاں وہ لیڈی اور ڈاکٹر نیتھن کونگ کو بچانے کے لیے اس شپ کی مدد سے اسے کافی برا جٹکا دیتے ہیں جس سے کونگ اٹھ کھرا ہو جاتا ہے وہاں وہ بچی کونگ کو بتاتی ہے کہ گوڈزیلا ہمارا دشمن نہیں ہے بلکہ وہ ہمارا دوست ہے تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے اب میگا گوڈزیلا اپنی پاورز کو استعمال کر کے گوڈزیلا کو مار نہیں والا تھا کہ تب ہی وہاں پر کونگ آ کر گوڈزیلا کو بچا لیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ میگا گوڈزیلا اتنا پاورفل تھا کہ وہ ان دونوں پر باری پرتا ہے وہ دونوں اس سے کافی دیر تک لڑتے رہتے ہیں مگر وہ اسے نہیں ہراب آتے اب وہ دونوں وہاں ایک ٹرک کھلتے ہیں وہاں گوڈزیلا اپنی نیوکلئے پاور سے کونگ کی ایکس کو سوپر چارج کر دیتا ہے جس سے اس ایکس میں کافی پاور آ چکی تھی اب کونگ اس ایکس کا استعمال کر کے اس میگا گوڈزیلا کی ہاتھ پاؤں توڑ دیتا ہے اور اپنی پاور سے اس کے سارے باڈی پارس الگ الگ کر دیتا ہے اور آخر میں وہ میگا گوڈزیلا کا سر اکھار کر زور سے دھارتا ہے اب چونکہ کونگ بھی کافی زخمی تھا اور اس لیے وہ میگا گوڈزیلا کو مارنے کے بعد نیچے گر جاتا ہے اسے نیچے گرتا دیکھ کر گوڈزیلا کھرا ہو جاتا ہے اور وہاں کونگ کی ایکس بھی اب فل چارج تھی چونکہ ان دونوں نے سب کو بچانے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کی تھی اس لیے وہ وہاں نہیں لڑتے اب گوڈزیلا واپس سمندر میں چلا جاتا ہے اور کونگ ہمیشہ کے لیے ہالو ارت میں چلا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ اس چھوٹی بچی کو بھی لے جاتا ہے جو نہ تو سن سکتی تھی اور نہ ہی بول سکتی تھی اور وہی پر اس مووی کا دی اینڈ ہو جاتا ہے دوستو اس مووی کے تین پارٹس اور بھی ہیں جو کہ میرے خیال سے کافی مزیدار ہیں اگر آپ ان پارٹس کی ایکسپلینیشن سننا چاہتے ہیں تو مجھے کامٹس میں یس ٹائپ کر کے ضرور بتائیں اب اگر آپ کو یہ ایکسپلینیشن اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ایسی مزیدار ویڈیوز کی ایکسپلینیشن دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا